ایف آئی اے نے سائیفر کیس میں چلان اوفیشل سیکریٹ ایٹ کی خصوصی عدالت میں جمع کروا دیا ہے جس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شام حمود قریشی کو قصور وار قرار دیا گیا ہے وفاقی تحقیقاتی دارے نے عدالت سے چیئرمین پی ٹی آئی اور شام حمود قریشی کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی صدا کر دی ہے یعنی کہ فوری طور پر ان کا ٹرائل کریں اور ان کو سزا دے دیں کیونکہ چلان میں آزم خان کو گواہ بنایا گیا ہے جو عمران خان کے پرنسپل سیکٹری تھے اب سوال یہ ہے کہ کیا دو اکتوبر کو عمران خان کی زمانت کا کیس ہے کیا عمران خان کو زمانت مل سکے گی یا مسترد ہوگی یا توشا خانہ کیس کی طرح معاملے کو مزید لٹکایا جائے گا تاکہ عمران خان فیصلے تک جیل میں ہی رہیں تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بھی ممکن ہے کہ دو اکتوبر کو پروسیکیوٹر عدالت میں استعداد کرے کہ سائفر کیس کا چلان جمع ہو گیا ہے اور کیس جیل میں ہی سنا جائے گا اس لیے زمانت نہ دی جائے یا زمانت ٹال دی جائے جس پر عمران خان کی زمانت مسترد ہو سکتی ہے صحافی ساکی بشیر کا اس پر کہنا تھا کہ دو اکتوبر کو سائفر کیس میں اگر زمانت کا سین بن گیا تو نیب القادی ٹرسٹ کیس اور توشا خانہ کیسز میں گرفتاری کے لیے تیار بیٹھا ہے یعنی کہ ان کیسز میں عمران خان کو گرفتار کر لے گا اور جیل میں ہی رکھا جائے گا سائفر کیس میں تو زمانت مل جائے گی لیکن ان کیسز میں پھر ٹرائل شروع ہو جائے گا ساکی بشیر کا مزید کہنا تھا کہ دو اکتوبر کو ہائی کوٹ یہ نہ کہہ دے سائفر کیس کا چلان جمع ہو گیا ہے ٹرائل کوٹ کو کہتے ہیں جلدی کیس نپٹا دیں اور ہائی کوٹ زمانت پینڈنگ کرتے ہیں سینئر صحافی نے مزید کہا کہ اس وقت تک سائفر کیس میں دس سے چودہ سال سزا کرانے کے لیے پروسیکیوشن کے پاس کوئی ثبوت نہیں میرے خیال میں جتنے ثبوت مجود ہیں ان میں دو سال ہی سزا ہو سکتی ہے جبکہ یہاں پر یہ واضح رہے کہ شباز گل کہتے ہیں کہ یہاں پر عمران خان کو پانچ سال سے اوپر سزا دے جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ سزا پانچ سال سے اوپر کے سنانے کے لیے غیر ملکی طاقتوں کا اس ایکٹ سے فائدہ اٹھانا یا عمران خان کا سائفر کے تناظر میں غیر ملکی طاقتوں سے کنیکشن ثابت کرنا ہے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہو یہ پروسیکوشن کو ثبوتوں کے ساتھ ثابت کرنا پڑے گا بظاہر یہ آسان نظر نہیں آ رہا جبکہ بیرونی طاقتوں سے کنیکشن جو ہے وہ کمر باجوہ کا ثابت ہو سکتا ہے عمران خان کا نہیں کیونکہ رجیم چینج عمران خان کے خلاف ہوئی ہے عمران خان نے خود رجیم چینج نہیں کی موسیقی